قانون کو دیا ہے جنم جرم و خطانے یہ پھول کھلایا ہے اسی گرم ہوا نے یہ پھول کھلایا ہے اسی گرم ہوا نے قانون 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 موسیقی 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 بہت اچھے وقت پر آئے میں اکیلا بور ہو رہا تھا اب تم آگائے ہو تو اکتھت چائی پیئیں گے موسیقی 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 کسی نے ٹھیکی کہا ہے کہ آج کے دور میں کام ڈھونڈنا کام کرنے سے زیادہ مشکل ہے بیٹھو تو سیار بیٹھو کیا بات ہے بیٹھا اتنے مایوس لوں سیار مایوس کیسے نہیں رہا ہوں بھگوان کی دیا سے پہلا کیس میں چیت بھی کیا وہ بھی آپ کی مدد سے نام بھی ہوا اشارت بھی ملی لیکن اس کے بعد اس کے بعد نہ کوئی نیا کیس مل رہا ہے نہ کہیں نوکری کی بات ہو رہی ہے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آلہ ہے سر دکھو بیٹھا بیٹھا ڈانٹ ٹاوک اوٹ نوکری اتنا بڑا کیس جیتنے کے بات یو شوٹ ہیر اون آفیس یو اون انڈیپننٹ پیکٹس سر چاہتا تو میں بھی یہ ہوں لیکن ان سب چیزوں کیلئے سادن ہونے چاہیے جیسے کی ایک دفتر لینا پڑے گا لیکن اس دفتر میں تین چار آدمیوں کا سٹاف تو ہونا چاہیے پھر لوگ کی کتابیں ہیں کچھ فرنیچر ہے اور یہ سب لینے کیلئے سر پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اور فیلحال میرے پاس پیسے ہیں نہیں تو تم نے کہا سوچا اس کے بارے میں انکل آج کی پیپر میں میں مشہور کریمینل لوئر مسٹر منسوب مہتا کی کمپنی نے ایک ایڈ شپایا ہے انہیں کچھ اسیسٹنس کی ضرورت ہے سوچتا ہوں سوچتا ہوں سوچتا ہوں سوچتا ہوں سوچتا ہوں سوچتا ہوں تو خو بیٹا میرا دل تو نہیں مانتا کہ تم اسی سٹیج پر کسی نوکری چکر میں پڑی بہت ایڈ شکر میں پڑی سوچتا ہوں 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 سبجای ساکسین سوچتا ہوں کیا نمبر تایا جی.. سوچتا ہوں چاہ پیچھ سنو okay سوچتا ہوں سر سکتا ہوں سوچتا ہوں چاہ پیشو دبہ میرے کامنن سیر؟ پلیز کام گوڑ پانک سیر گوڑ پانک اگر میں غلطی نہیں کر رہا کیا وہی وجہ سکسن ہے جس نے واسوانی مارٹر کیس جیتا تھا آپ کا خیال بالکل صحیح ہے سیر بہ وا اس کیس میں تو تم نے کمال کر دکھایا تھا میں سمجھتا ہوں اتنا نام اور شہرت کسی دوسرے وکیل کو دس بیس سال میں دس بیس کیس جیتنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکتا آپ نے بجا حرمایا سیر لیکن شہرت سے پیٹ تو بھر نہیں سکتا اور نہیں گھر جل سکتا اگر مجھے آپ کے اسیسٹنٹ کی نوک نہیں مل گئی سیر تو مجھے آپ سے تجربہ حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا اگر واقعی تم آخبار میں ہمارا ایڈ پڑھ کر اسی ارادے سے آئے ہو تو وہی یقین مانو تمہارے جیسے بریلینٹ ہونہار مہنتی اسیسٹنٹ پا کر ہمیں تم سے زیادہ خوشی ہوگی تینکی سیر تینکی وری مچ سر جی میرا بایویڈیٹا ہے سیر جی میرا بایوڈیٹا ہے میٹو شکل بھ inequ وجے اگر تم چاہو تو آج ہی سے جوان کر شکریہ مجھے جان کر اور بھی خوشی ہوگی مسٹر ویجے اب ہمارے ساتھ ہی کام کریں گے یہ تو اور بھی خوشی کی بات ہے کارمچلیشنز مسٹر ویجے سندر میں تمہارا انتظاری کر رہا تھا چپراشی دھنواندرہ کی کیس پیپرز لے کر آتا ہی ہو گیا تم ذرا ان پر نظر ڈال لینا مجھے جلدی گھر پہنچ رہا ہے کیوں میتہ صاحب خیریت تو ہے ہاں بالکل خیریت ہے دراصل تمہاری بھابی کی اسٹیڈ دنسی شاید کچھ ترقی پر ہے اس کا کچھ کام ہے کوئی بات نہیں پیپرز میں دیکھ لوں گا بائی اوکی بھیجے سی او سمٹائمز شوہ سر سر بھابی جازت لے رہا چاہتا ہوں بھیجے تم کس طرح گیا رہے سر اپنے گھر کی طرف تمہارے ساتھ ہی چلو جی مارک شاید مارک شاید چوٹو میم شب کو بھیجو جی سم آجی بیجrays مت شکریہ آجی آپ آگئے ہیں؟ آؤ گائتری انسو ملو یہ ایک منٹ ایک منٹ آپ کا نام Vijay ہے Vijay سکسینہ آپ کو ایک دوسر کو جانتے ہیں؟ آجی میں نے جانتی نہیں اچھی درہ پہچانتی ہوں بیٹھے نا سر دراصل بات یہ ہے کہ گائتری جی اور میں ایک ساتھ کالج میں پڑتے تھے یہ گائتری جی گائتری جی کیا لگا رکھا ہے گائتری کاؤ نا جیسے کالج میں کہا کرتے تھے آرے گائتری تمہیں یہ سنتر اور خوشی ہوگی ابھی Vijay ہمارے ساتھ ہی کام کیا کریں گے اوہ that's wonderful تب تو آپ کے ساتھ اور بھی ملاقاتے ہوتی رہیں گی ضرور ہوں گی یہ کچھ کافی ہو جائے دو من میں پیش کرتی ہوں سر آپ نے مجھے اتنا بڑا موقع دیا ہے ای پرامیس یا ایتنا بڑا موقع دیا ہے ہلو انکل رہاو درپن کہاں سے آ رہے ہو مقلب سا کھل کے آ رہو انکل وجہ یہ ہے میرا بیٹی جہ درپن اور یہ ہے وجہ سکسینہ انہوں نے وہ مشہور واسوانی مرڈر کےس جیت کر کانون کی دنیا میں حل چل مچا دی تھی اوہ نائس بیٹنگیو سیمیہ اوگے انکل میں چلتا ہوں کافی پیو نہیں اگر مقلب سے پی کے آ رہا ہوں بائے انکل ساکسر سیو سر میں یہ کہنا تھا کہ واسوانی مرڈر کےس میں جتنی مجھے پیدا ہوگا لو بھئی کافی تیار ہے ویسے ویجے مجھے ایک بات یاد ہے تم کالیج میں تو کبھی کافی نہیں پیتے تھے گائتری جی وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے ویسے مہدر جی بتا رہے تھے کہ آپ ایک ایسٹیٹ ایجنسی بھی رن کر رہی ہیں ہاں بھئی گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی تھی اس لئے سوچا کہ اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے لئے ایک ایسٹیٹ ایجنسی چلا لیتی ہوں آشیانہ ایسٹیٹ ایجنسی ویسے آپ کو کبھی آفیس کی ضرورت ہو تو آپ ضرور ہمیں کانٹیک کریے گا گائتری جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ کالیج کی طرح آج بھی آپ ایک 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 ایٹیو لائف لیت کر رہی ہیں ویسے آپ کی اس ایسٹیٹ ایجنسی کا آفیس کہا ہے ہوتیل بلو ہیون میں دفتر اور ایک ہوتیل نہیں نہیں فیلحال میرے آفیس کا ڈیکریشن چل رہا ہے اس لئے میں کچھ دنوں کے لئے اپنا ایسٹ ایجنسی کا آفیس ایک ہوتیل روم میں کھول رکھا ہے آئی سیج تو سر میں ایجادت چاہوں گا سنی اس لئے آپ بیٹھ رہیے میں نے چھوڑ کر آتی ہوں ٹھیک ہے ویجے تم اندازنہ نہیں لگا سکتے چار پات سال کے بعد تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے کتنے خوشی ہو رہی ہے ظاہر ہے گایتری جی جب اچانک ایک پرانا دوست ملتا ہے تو خوشی تو ہوتی ہے نا تمہیں یاد ہے کالیج میں چار پانچ لڑکیاں تمہارے پیچھے مرتی تھی ان میں سے میں بھی ایک تھی یاد ہے اچھی طرح یاد ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو اندر بتایا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے میں نہیں بدلی آج بھی میرے دل میں تمہارے لئے وہی جگہ ہے چانتی ہیں گایتری جی کالیج کے دنوں کی طرح آج بھی آپ ویسے ہی دلچسپ باتیں کرتی ہیں بھائی ہم نے تو سنا تھا کہ عمر کے ساتھ ساتھ تبیوت میں ذرا سا ٹھہرا ہوا جاتا ہے لیکن آپ کی باتوں میں تو وہ گرم جوشی بھی نہیں کیا بات ہے آپ کے سوالوں میں میرا جواب موجود ہے چلتا ہوں موسیقی 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 آرے آراؤں بھئی آراؤں کوئی بہت جلدی میں ہے ہیلو ویجے مو میٹھا کیجئے کیوں کوئی نیا کیس ملا کیا نیا کیس تو نہیں آنکل لیکن نوکری بکی ہو گئی مسٹر مہتا بہت لکی آدمی ہے کون تم جیسے اسسسٹنٹ ملا ہے بیسٹ اف لکھ لیکن آج تمہیں چاہ پی اے بغیر نہیں آنے دوں گا سر آج میں بہت جلتی دوں گا آج میری نوکری کا پہلہ دری آپ سمجھ رہے ہیں اوکے اوکے بیسٹ اف لکھ ایک بات سن لو تمہاری لگن اور تمہاری مہنت تون میں دن بہت مچھا سن پہ لگا جائے گی یہ مکرنٹی سے کہہ سکتا ہوں درس اپ کافی رو اچھا ہے درس اپ کافی رو اچھا ہے جیسے مہتا ہی اسکوز می آدم یس سر مسٹر مانسک میں تھا sorry سر وہ تو کورٹ گئے ہوئے ہیں مسٹر جے کے ہلو مسٹر مہتا سے دوبارہ بات کرنے سے پہلے آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں می پلیجر فرمائیے اندر چل کے بات کریں شر آئیے مجھے یہ سپریم کورٹ کی جیجمنٹ نوٹ کر ہلو جی میں گائیتری بول رہی ہوں ہاں گائیتری ہاں بولو کل میرا ایک ایمپورٹن ڈیل ہونے والا ہے اس کے سلسلے میں مجھے کچھ کانونی سلا مشورہ کرنی ہے آپ کے پاس اگر وقت ہو تو پلیز آپ تھوڑی دیت کے لیے میرے آفیس آ جائیں گے ڈالنگ ایم سو سوری میں بہت بیزی ہوں اس وقت ہاں ایک بات ہو سکتی ہے وجے میرے سامنے بیٹھا ہے اس کو بھیج دیتا ہوں بھیل دو دنید فول شکا ہوں شکا ہوں گائیتری کئے آفیس چلے جاؤ اس کی کوئی بڑی ڈیل فینیلیز ہو رہی ہے شاید اس نے اگریمنٹ کی بیپرز ڈیروف کروانے ہیں سو لیکن ابھی تک میں نے یہ کیس کمپلیٹ نہیں کیا اکڈو کلیٹ آپ رکھے ٹھیکی سو کیا میں اندر آسکتا ہوں آؤ ویجے آؤ تم پہلی بار میرے آفس آرہ ہو نا چی بہت خوبصورت آفس آپ کا کہ یہ کیا کام ہے آرے بھائی تم آئے ہو تو کام بھی ہو جائے گا سارا بیٹھو تو صحیح کافی آفی پیئیں گے چلو بج درہ جلدی میں ہوں ایسا ہے کہ آفس میں کافی سارا پینڈنگ کام چھوڑ کر آئے ہوں اگر آپ کام بتا دے تو ٹھیک ہے بھائی یہ ہے یہ پیپرز اور ان کے سارے ڈیٹیل آندر موجود ہیں ایک نیا اگریمنٹ ڈرافٹ کرنا ہے میں سے کرتا ہوں گایتری جی میں اس فائل کو گھر لے جاتا ہوں اور شام کو آرام سے بیٹھ کے ڈرافٹ کر کے میں ایتا صاحب کے ہاتھ آپ کی گھر پیچھویا دوں گا ٹھیک ہے بیجے جی عجیب بات ہے تم نے ابھی تک مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے اپنے عمر سے دھگنے عمر کے آدمی سے شادی کیوں کی دیکھیں گایتری جی آپ ایک پڑی لکھی اور سمجھدار آرہت ہیں آپ نے ضرور سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ لیا ہوگا یا پھر آپ کی کوئی مجبوری رہی ہوگی مجبوری مجبوری تم نے بلکل ٹھیک کہا بھی جے تمہیں یاد ہوگا میں مامی ڈیاری کے اکلوتی اولاد تھی مامی ڈیاری اچانک ایک حادسے میں گزر گئے ان کے موت نے مجھے بلکل بے سارا کر دیا مجھے توڑ کر رکھ دیا ان دنوں میں میتا صاحب ہمارے گھر آیا جایا کرتے تھے انہوں نے نہ ہی صرف مجھے سانوبوتی دی بلکہ مجھے ہر طرح سے مدد کی پھر ایک دن اچانک مہتا صاحب نے مجھے پروپوز کر دیا میں میں اس وقت اتنی انسیکیورٹی میں نے اپنے اپنے زندگی بھر کی سیکیورٹی کے بارے میں سوچ کر پروپوزل اکسپٹ کری خیر مہتا صاحب کے خر میں مجھے وہ سکھ اور آرام کا سب سامان ملا مگر مگر کیا کیا آپ کو اپنے اس دن کے فیصلے پر افسوس ہے نہیں نہیں مجھے اپنے کسی فیصلے پر افسوس نہیں اور نہ ہی کسی سے کوئی شکایت ہے مگر نہ جانے کیوں کبھی کبھی مجھے اپنی زندگی میں کچھ ادھوریاں محسوس ہوتی ہے میں کچھ سمجھا نہیں میں سمجھاتی ہوں پیجے خوشی ہو یا غم کوئی بھی انسان چاہتا ہے کہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی کندھا ملے اور میں چاہتی ہوں پرانے دوست ہونے کے ناتے پیجے تمہارا کندھا مل جائے دیکھیں گایتری جی میں ابھی بھی آپ کی بات اس طرح سمجھا نہیں پیجے میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں تمہیں کالیج کی زمانے سے پسند کیا کرتی تھی آج بھی پسند کرتی ہوں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جس موڑ پر بچھ رہے تھے اس اتفاق کیا ملاقات کو زندگی کا وہی موڑ سمجھ کر دوبارہ وہیں سے شروع کریں نہیں نہیں کہہتری یہ ممکن نہیں ہے یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں ایک ایسے آدمی کی پتنی ہو جو اتفاق سے میرا باس بھی ہے اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور بہت جلد اس سے شادی کرنے والا ہوں دوسری بات کرنا یا سوچنا بیکار ہے تمہیں شرم نہیں آتی اس شہر میں میرا بھر ہوتے ہوئے تمہیں سوٹل کے کمرے میں رہے ہیں میرے بات تو سنیے میرے بات تو سنیے میرے بات تو سنیے جو بھی بات کرنے میں نے ساتھ گھر پہ چل کے کرو یار لیکن میں ارے یار چلنا یار کیسی بات کرتا ہے تو بیجے تم واقعی اصولوں کے پکے ہو میں چاہتی ہوں کہ جس طرح ہم پہلے دوست تھے اب بھی دوس رہیے سوو ہر پھرنس یس بای بای موسیقی مسٹر ویجس اکسینہ تو تمہارا ایک روپ یہ بھی ہے مسٹر ویجس اکسینہ